اگر جہز کا تفسرہ کیا جائے تو مجھے شنماتی ہے انہوں جوانوں پر جو اپنے ڈگریوں کے بلبوتے کھولے آم دندھڑے ان سے جہز کی مانگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لڑکی کی پرورش کی اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا اخلاق دیئے تہذیب و تمدن کے دولت سے مالا مال کیا لیکن جناب صدر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک پھول کی طرح سینے سے لگائے رکھا اور اس پھول کو جب کسی اور کے گھر سجانے کی کوشش کی گئی تو جناب صدر یہ کہ یہاں جہز کے مطالبات ہو جاتے ہیں میں ان کے حصے لکھتی ہوں قول فرمائیے گا یہاں کھولے آم سعودے ہوتے ہیں جہز کے جہاں لٹے جاتے ہیں گھر غریب کے جہز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی پھر بھی انہیں جوائی راست نہ آئی پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے کہ پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے تو اپنے مائیکے سے ہے کیا لائی جنابِ صدر جب تفسرہ کیا جائے جہاز کا اس ناکارہ بیکار بے مروت بے بنیاد رسم جہاز کا تو جب یہ رسم عمل میں آئی تو اسے لڑکی کی ضرورت جب مانگے بڑھنے لگی تو اسے لڑکی والوں کی عزت اور جب یہ مانگے پرواز کرنے لگی تو اسے لڑکی والوں کی عزت اور جب یہ رسم حوص میں بدل گئی تو جنابِ صدر اسے لڑکی والوں کے حیثیت خرار دے دیا جاتا ہے ان سب سے ڈر کر والدین لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخش ہوتے ہیں بوریت کا اظہار کرتے ہیں لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے ہیں میں ان کے حصے لکھتی ہوں توجہ چاہوں گی جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے رہ جاؤ گے آخر میں صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جس جنت کو پانے کے لئے دی جا رہی ہے ہزار خربانیاں جس جنت کو پانے کے لئے دی جا رہی ہے ہزار خربانیاں وہ درجہ مفت میں دلائے گی تمہیں تمہاری ہے بیٹیاں تمہیں تمہاری ہے بیٹیاں اگر یہاں بیٹھنے سے کسی سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ جہز کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا نظر آئے گا کہ جہز حرام ہے جہز ناجائز ہے جہز شریعت کے خلاف ہے لیکن اگر لینے کی بات کی جائے تو جنابِ صدر اس کا بائیکارٹ کوئی نہیں کرے گا ارے کرے گا بھی کیوں مفت میں سونی کی چڑیا جو ہاتھ لگ رہی ہے لیکن اے گمراہیوں اے حوث کے پجاریوں یاد رکھو اس دن کو اس روز محشر کو جس دن تمہیں اپنا یہ مو بھی دکھانا ہے اس دن ترس ہوگے کہ کاش کاش میں اس وقت جہز نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا جنابِ صدر جب جہز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مجھے اس بیس سالہ ماسوم سمینہ کا چہرہ یاد آتا ہے اس بیس سال ماسوم سمینہ کو بھی جہز دیا گیا تھا اس کی ڈولی بھی سونے سے سجائی گئی تھی وہ بھی آئی تھی اپنے دل میں ہزار ارمان لیے لیکن جنابِ صدر صرف اور صرف اس جہز کے خاتے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اگر آج ہم اس جہز کا بائیکارٹ نہ کریں تو نہ جانے آنے والی ایسے کتنی سمینہ ہوگی جو صرف اور صرف اس دو ٹکے جہز کے خاتے خا کے پیونت کر دیے جائے گی غار طلب کی بات تو یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں میں درار دالنے والا جہز دلوں میں برا سیاں پیدا کرنے والا جہز ارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگانے والا جہز ارے محصوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے یہ جہز اور اتنی کیزی مثالیں دوں کتنی مثالیں دوں کہ یہ جہز جہز نہیں یہ کفیتنا ہے یہ جہز اتنا ہے ابھی وقت ہے لوگوں سمل جاؤ سمل جاؤ اس روز محشر سے پہلے اس دن سے پہلے اس آخرت سے پہلے اور کوئی عذاب نازل ہونے سے پہلے میں اپنی تخریر کا اختتام چند اشار سے کرتی ہوں ملاحظہ فرمائیے گا بہت عزیز تھی لیکن نقے سہر کی ڈگن بہت عزیز تھی لیکن نقے سہر کی ڈگن بہت خریدہ حسینہوں کے نور کا دامن سبک سبک تھی تمنہ دبی دبی تھی تکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے ویسال منزلوں کا سنا ہے ہو بھی چکا ہے ویسال منزلوں کا بدل چکا ہے ابلے درد کا دستور گران شب میں ابھی کمی نہیں آئی نجات ہے دوری دل کے گھڑی نہیں آئی چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو منزل